بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش کورما بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں فش آ چکی ہے تو اس کو کھانے کا مزہ بھی سردیوں میں ہی آتا ہے اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیکچر بہت ہی زیادہ مزے دار ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ کورما تو آپ بھی ان سردیوں میں اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لی ہے ون کیجی فش اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو کہ ایک دن کے لیے نمک اور اجوائن لگا کے رکھ دیا ہوا تھا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے جی ہاں یہاں پر فش کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے پیاز کو فرائی کیا جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس دائی سو گرام پیاز ہے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اور ہم نے دو کپ کوکنگ آئل لیے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے ہائی فلیم پر اور اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز آپ نے جب بھی فرائی کرنے ہیں بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے آپ کا ٹائم بہت ہی کم لیں گے اور اب ہم یہاں پر ان کو فرائی کریں گے جب تک کہ اس میں لائٹ گولڈن سا کلر نہ آ جائے یہ دیکھئے یہاں پر پیاز میں لائٹ برون سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ان کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا کوکنگ آئل باہر نکل سکے اور اس کو یوں کاغذ پر پھلا کے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر پیاز ہمارے فرائی ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھلا لیا ہے اور ساتھ ہی اسی کوکنگ آئل میں ہم فش کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے فلیم یہاں پر ہائے ہے اور اس کو یہاں پر تقریباً ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اسے یہاں پر ہم نے گلانا بلکل نہیں ہے بس ہلکا سا مطلب 60% تک اس کو کوک کرنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ اس کو کچھی کو پکانے لگ جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں پتہ نہیں لوگ کیسے کھا لیتے ہیں اس کو ایک منٹ تک فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے سے فش کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دوسرا اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی ہلکی سی یہ سائٹ کو بھی چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ فرائی ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائٹ کو بھی ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے دوسری طرف ہمارے پاس فرائیڈ پیاز ہیں اور ایک پاؤ ہم نے دہی لی ہے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پھر سے لیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مثالیں جس میں ہمارے پاس ہے دو تیز پتے ہیں دو دارچینی سٹکس ہیں دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ایک بادیان کا پھول ہے لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں جائیں گے کچھ پاورڈر مسالے جس میں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک نمک آپ نے ذرا دھیان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ فش کو لگا ہوا ہے نمک ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ون پوٹ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ٹیمارٹر دو تھے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ایک لیمن تھا جس کا ہم نے جوس نکال لیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے بھول لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے فش کا کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس پر ڈال دیں گے فش جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کڑاہی میں ہم سیٹ کرتے جائیں گے فلیم یہاں پر ہائی رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے یہاں پر فش کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے کڑاہی میں اور اب ہم اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلائیں گے اس کو جس دوروں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح سے ہم نے اس کو ہیلانا ہے کیونکہ فش کو جو حالت یہاں پر بہت زیادہ نازک ہوئی ہی ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے چمچ چلانے سے پرہیز کرنا ہے اس مثالے میں ہائی فلیم پر اس کو ایک منٹ تک ہم نے بھول لینا ہے اس مثالے میں یہ دیکھئے یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف پیالی پانی پانی کو ایڈ کرنے کے بعد چولے کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھئے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی کور میں کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ تھوڑی تھکی ہی ہوتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے بھاریک کٹی ہوئی ہری مچیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے بھاریک کٹا وہارا دنیا چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا فش کورما کیسا تیار ہوا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ فش کا کورما بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھئے یہاں پر فش کتنی زبردست لگ رہی ہے اور کتنی خوبصورت سی لوگ آ رہی ہے سردی کا موسم آ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے فش کو بنانا ہے اور انجوائے کرنا ہے دیورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے